اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو انولٹر اسی بورڈ کے اوپر آج ہمارا یہ تیسرا لیکچر ہے پہلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا انپوٹ فلٹر پروٹیکشن سرکٹ کیا ہے سیفٹیز کیا ہیں فریکوینسی کے لیے کیا میئرمنٹ ہیں وولٹیج کے لیے اوور وولٹیج کے لیے کامن مارڈ نائز کے لیے ڈیفرینشل مارڈ نائز کے لیے یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھیں اوور کرنٹ کے لیے جو سرج پروٹیکشن ہوتی ہے وہ کیسے ہیں اور اس کا بائی پاس سرکٹ کیسے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ سپلائی بریج ریکٹی فائر پر پہنچائی تھی اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک فیوز ہے اور جو سیکنڈری فیوز ہے ہمارا یہ والا سیکنڈری فیوز سے وولٹیج نکل کر آگے جاتے ہیں ہماری ریلیز کو اور ایک انٹی سی سے لے کے لوو وولٹیج پاور سپلائی پہ جاتے ہیں اور ایک لائن نیوٹرل لائن سے نکلتی ہے اور وہ لو وولٹیج پاور سپلائی پہ چلی جاتا اس سے اگلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا بریج ریکٹی فائر کیسے ہے بریج ریکٹی فائر اور پی ایف سی سرکٹ کیسے ورک کرتا ہے پاور فیکٹر کرکشن کیسے ورک کرتی ہے ان چیزوں کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم اس کی جو سیکنڈری پاور سپلائی ہے جس کو ہم لو وولٹیج پاور سپلائی کہتے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے یہ ہے ہائی وولٹیج پاور سپلائی اس کے لیے یہ کیبیسٹر ہیں اور اس کے لیے پی ایف سی سرکٹ ہے ریکٹی فائرز ہیں ریکٹر ہے اور یہ سارا نظام مل کر ان کیبیسٹرز کو چارج کرواتا ہے یہ ہے ہائی کرانٹ پاور سپلائی لیکن آج ہم جو سیکشن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یہ لو وولٹیج پاور سپلائی والا جس کے اندر یہ کیبیسٹر ہے ٹی این وی دو سو اٹھٹر آئی سی لگی ہوئی ہے آئی سی کوئی بھی ہوگی اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ایکچولی ہمیں چاہیے کیا یہاں پر ہمیں تین طرح کی پاور سپلائییں چاہیے اس آئی سی کی آؤٹرز ایک ہوتی ہے پندرہ وولٹ ایک ہوتی ہے بارہ وولٹ اور ایک ہوتی ہے پانچ وولٹ یہ تقریباً سبھی بورڈ کے اندر یہ سیم ہی ہوتی ہیں کسی میں پندرہ کی جگہ پہ اٹھارہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن نارملی یہ پندرہ وولٹ گارہ وولٹ اور پانچ وولٹ ہوتے ہیں پانچ وولٹ ہوتے ہیں ہمارے مائیکرو کنٹرولر کے لیے اور اس کے بعد جتنی بھی ہم نے پل اپ رزسٹر ان کے لیے پانچ وولٹ ہوتے ہیں جو پندرہ وولٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے آئی پی ایم ڈرائیوز کے لیے اور ان کی چپ بائسنگ کے لیے تو دوستو اگر آپ کو پاور الیکرونکس میں اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے تو کبھی بھی ان بورڈز کو رپیئر کرنے کی کوشش نہیں کرنی تو چلے ہم اپنے اس ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے میں بتا رہا تھا کہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ یہاں سے ایک لائن نکلتی ہے اور لو وولٹیج پاور سپلائی کو پر چلی جاتی ہے اور ایک فیوز سے وولٹیج گزرتے ہیں ان پروٹیکشن سے گزرنے کے بعد اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آپ کو سجسٹ کروں گا میں آپ کو رائے دوں گا کہ آپ یہ ویڈیو پہلے دیکھ لیں اس کے بعد آپ یہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ سیریل وائز اس کورس کو فالو کر سکیں یہاں سے میں نے کہا یہ وولٹیج لائن کے نیوٹرل اور لائن یہاں پہ آ جاتی ہے ان پروٹیکشن سے گزرنے کے بعد بورڈ پہ فیزیکلی دیکھیں گے تو یہ ہماری یہ لائن یہ ایسے آتی ہے اور یہاں پر ہمارا یہ جمپر لگا ہوا اس پوائنٹ پر اس سے گزرتی ہے سپلائی اور بورڈ کے اندر والی سائٹ پہ چلی جاتی ہے اس پوائنٹ پر اور یہ پوائنٹ کیپیسٹر کے نیگٹیو ٹرمینل پہ چلا جاتا ہے یعنی نیوٹرل والے وولٹیج اے سی والے وولٹیج وہ ڈائریکٹلی کیپیسٹر کے اس اینڈ پہ چلے جاتے ہیں یہ کیوں کیپیسٹر پہ ڈائریکٹلی کیوں بھیج دیئے اس لیے اس کو ہم اپنے سیکنڈ سبجیکٹ میں جب کمیونکیشن کی باری آئے گی تو اس میں ڈسکس کریں گے کہ اس کے نیوٹرل کو نیوٹرل لائن کو یہاں پر کمیونکیشن کی نیوٹرل کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو اس کو ریفرنس مانتے ہوئے پھر کمیونکیشن کروائی جاتی ہے نیوٹرل ڈائریکٹ چلے گئے ابھی لائن وولٹی دیکھ لیں لائن والے یہ فیوز سے گزرنے کے بعد اس طرح آتے ہیں اور یہاں سے پی ٹی سی سے ہوتے ہوئے اور مختلف سیکنڈ پی ٹی سی سے گزرتے ہوئے اور اس ریلے سے گزرتے ہوئے یہاں پر ہمارا یہ سیکنڈ فیوز ہے یہ والا تو اس فیوز پر آتے ہیں اس فیوز کا سیکنڈ اینڈ دیکھیں تو یہاں پر ہماری ایک انٹی سی لگی ہوئی ہے نیگٹیو ٹمپریچر کوئیفشن ریزسٹر ہے یہ والا اس پہ آتے ہیں اس کے سیکنڈ اینڈ سے گزرتے ہیں تو یہاں پر دو ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں دونوں ڈائیوڈ سے آؤٹ ہو کر یہ والٹیج کیپیسٹر کے پازیٹیو ٹرمیلر پر چلے جائیں گے اس کو میں نے میں نے کمپوننٹ کی ویلیو نہیں لکھی صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر میں نے صرف سادہ سادہ سرکٹ میں انٹی سی سے والٹیج گزرے دو ڈائیوڈ سے گزرے دو سیریز ڈائیوڈ لگائے ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر کیپیسٹر لگا ہوئے ہیں ساڑھے چار سو وولٹ سو مایکرو فیرٹ کا اس پہ یہ والٹیج چلے جاتے ہیں اس کا ایک انٹ اس کا پرائیوڈ گراؤنڈ ہے اور سیکنڈ اینڈ پازیٹیو والٹی یہاں پر چلے جاتے ہیں یہاں پر اس کا آر سیریز نبر بھی ہے یہ نیٹورک ہے یہ ڈائیوڈ لگا ہوئے ہیں اور یہاں پر تی این وائی دو سو اٹھتر آئیسی لگی ہوئی ہے یہ ایک سو باتیس کلو ہرٹس پہ سوچ کرتی ہے اس ٹرانسفارمر کو ڈرائیوڈ دے گی ہمارے لو والٹی پاور سپلائی کا ٹرانسفارمر ہے یہ والا اس چاپر کو ڈرائیوڈ دے گی یہ وی سی سی کا کیپیسٹر ہے یہ والا اور ساتھ میں یہاں پر یہ ڈائیوڈ لگا ہوئے ہیں وی سی سی ریکٹی فائر یہاں پر یہ آر سی ڈی سنیبر ہے ڈائیوڈ اور کپیسٹر اس سائیڈ پہ ہیں اور ریزسٹر اس کی اریئر سائیڈ ریزسٹر یہ لگے ہوئے ہیں تو یہ یہاں پر آ کر یہ پازیٹیو لائن اور پازیٹیو لائن کے ساتھ یہ لگتے ہوئے ان کے ساتھ یہ لگے ہوئے ہیں آر سی ڈی تو یہ ہمارا سرگٹ اس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے یہ سوچنگ کرتا ہے سوچنگ کرنے کے بعد یہ آؤٹپٹ دیتا ہے آؤٹپٹ میں اس ٹرانسفارنر کی دو وائنڈنگز ہیں یہاں پر اے اور دو یہ دونوں وائنڈنگز اگر اس پہ دیکھیں گے تو ایک ڈائیوڈ یہ لگا ہوا ہے یہ ہے ہماری بارہ وولڈ کی سیکشن یہ والا کپیسٹر بارہ وولڈ کا ہے اور یہ والا ڈائیوڈ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سیکنڈ ڈائیوڈ ہے تو یہ اس کا پندرہ وولڈ کا سیکشن ہے ابھی بارہ وولڈ کے سیکشن کو دیکھیں گے بارہ وولڈ کے سیکشن سے ایک پتلی لائن یہ والی جا رہی ہے جو کہ اس ریزسٹر نیٹورک پہ جا رہی ہے یہ والی تو یہاں پر یہ چار ریزسٹر آپس میں مل کر یہاں پر یہ لگا ہوا ہمارا ٹی ایل فور تھری ون ٹی ایل فور تھری ون کی آؤٹپٹ یہاں پر آتی ہے اور یہ لگا ہوا ہے ہمارا آپٹو کپلر آپٹو کپلر کا سیکنڈ اینڈ کنٹرول پین پہ جا رہا ہے جو کہ ہمارا ٹی این وائی دو سو اٹھتر ہے اس کو کنٹرول وولٹیج دیتا ہے جب وولٹیج بارہ وولٹ مینٹین ہو جائیں گے تو یہ والی اس کا فیڈ بیک دے گا تو یہ ہمارا فیڈ بیک نیٹورک ہے بارہ وولٹ کی سیکشن کے سیکنڈ اینڈ پہ اسی پازیٹیو لائن پہ یہ والے یہاں پر لگی ہوئی ہے سیون ایٹھ زیرو فائیو اٹھتر زیرو پانچ آئیسی لگی ہوئی ہے اور اس کا یہ پازیٹیو اینڈ ہے سنٹر پین گراؤنڈ ہے اور یہاں سے پازیٹیو پانچ وولٹ آؤٹ ہوتے ہیں یہ والٹیج ہمارے ہر حال میں ہونے چاہیے ان تین کپیسٹر پر ایک دو تین جب آپ نے بورڈ کو ٹیسٹ کرنا ہے تو بورڈ کے یہ تین والٹیج آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر یہ ٹھیک نہیں ہے فار ایزمپل ہمارے فائیو والٹ ٹھیک نہیں ہے تو یہ ہمارا پروسیسر ورک نہیں کرے گا ہماری دیگر آئیسیز جو پانچ وولٹ پر چلتی ہیں کمنیکیشن ہماری پراپر نہیں ہوگی اگر اس میں فلکٹویشن ہوگی کسی وجہ سے اس کا فیڈبیک نیٹ ورک پراپرلی ورک نہیں کرتا اس میں کوئی بھی پرابلم ہے اس کے والٹیج فلکٹویٹ کریں گے ریگولیٹ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا کہ ہماری کمنیکیشن کا ایرر آئے گا یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے اور ہماری آئیسی جو ہے وہ پراپرلی فنکشن نہیں کرے گا اسی طرح اگر پندرہ وولٹ آپ کے پراپر نہیں بن رہے پندرہ وولٹ کا کیپیسٹر خراب ہو گیا یا اس کے لائن میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو ہمارے آئی پی ایم جو ہیں وہ ورک نہیں کریں گے وہاں پہ آئی پی ایم کا فالٹ بھی آئے گا ان والٹیج کے فیل ہونے کی وجہ سے تو آپ نے کیونکہ یہ بیسک پاور سپلائیز ہیں اگر یہ پاور سپلائی ہی کس سرکٹ کی ٹھیک نہیں ہوگی تو نیکس سرکٹ ہمارا پراپرلی فنکشن نہیں کرے گا یہاں پر دیکھئے یہ پرائمری ہے پرائمری کو تی این وائی دو سو اٹھٹر آئیسی سٹارٹ اپ دے کے آن کروائے گی اس کو انڈیٹیل میں نے ایک تی این وائی سیریل پہ ویڈیو بنای گئی ہے اس کی لنک میں آپ کو دے دوں گا تو یہ تی این وائی سیریل تقریباً اپروکسیمیٹلی سیم سیم ورک کرتی ہیں فنکشن ان کا سبھی کا سیم ہے سیکنڈری میں دو وائنڈنگ ہے ایک پہ بارہ وولٹ بارہ وولٹ ہم نے ڈیریکٹ لے لیے اور ایک بارہ وولٹ کو ریگولیٹ کر کے پانچ وولٹ کی سپلائی بنا لیے ایک دو اور تیسری پاور سپلائی ہم نے پندرہ وولٹ کی یہ بنوالی یہ کامل لائن ہے اس کی اور یہاں پر یہ بارہ وولٹ کو ہی مانیٹر کر کے آپٹو کپلر کو دے کے جو والٹیج ہیں اگزلری والٹیج وہ ریکٹی فائی کروا کے اس آپٹو کپلر سے گزارے گا جب بارہ وولٹ پورے ہو جائیں گے تو یہ آئی سی کو بتا دے گا کہ اپنی سوچنگ یہاں پر ارجسٹ کر لو اس کو پاور اپلائی کرتے ہیں یہاں پر میں نے اس کے کنیکشن کر دی ہیں یہ والی لائن ہماری ہے نیوٹرل والی یہاں سے نیوٹرل آ رہا ہے تو نیوٹرل میں نے یہاں پر اپلائی کر دیا میں نے یہ پچھلا فیلٹر سرکٹ کو کنیکٹ نہیں کیا جہاں پر ہمارا فیوز لگا ہوا ہے فیوز کے جو پی ٹی سی لگے ہوئے ہیں پی ٹی سی کی آؤٹپٹ پر جو فیوز لگا ہوا ہے میں نے اس جگہ پر یہ والٹیج اپلائی کر دی ہے اس فیوز سے گزار کے ہم یہاں پر یہ والٹیج انٹی سی سے گزار کے ہمارا لو والٹیج سیکشن کو دیں گے یہ میں نے سپلائی کنیکٹ کر دی تو یہ دیکھئے اس نے ریلیز آن کی جو ہماری بائی پاس ریلیز ہیں ابھی یہ ویٹ کر رہا ہے ابھی اس وقت یہ یہ دیکھیں تو ریڈ الی ڈی آن ہے تو اس وقت یہ ویٹ ہو رہا ہے کہ جی والٹیج جو ہیں وہ سٹیبل کر رہا ہے یہاں پر والٹیج چیک کر رہا ہے اس لائن پہ کیونکہ جب یہ سپلائی آن ہوتی ہے سپلائی آن ہونے کے بعد جو سرج ٹائم ہے اس کا چارجنگ ٹائم ہے اس کا ویٹ کرے گا اور ان کیپیسٹر کے تھو یہ والٹیج دیکھے گا کہ جی والٹیج آئے ہیں کہ نہیں آئے یہ دیکھیں بار بار ان ریلے کو آن کر رہا ہے اور پھر یہ ایرر جنریٹ کر رہا ہے بھی تو یہ جو ایرر کوڈ ہوتا ہے الی ڈی کی بلنک ریٹ ہوتی ہے یہ آپ اس بورڈ کے سروس منول میں جائیں گے اور وہاں پہ اس کا کوڈ آتا ہے کہ جی الی ڈی اگر کتنی بار بلنک ہو رہی ہے اور کتنی دفعہ وہ آن آف ہو رہی ہے یہ سارے کا سارا ڈیٹا آپ کو اس بورڈ کے سروس منول میں ملتا ہے کہ جی اس کی کیا کہانی ہے کہاں پہ فالٹ ہے ابھی چونکہ اس کے یہ وولٹیج اس کو نہیں ملے یہ والی اس لائن پہ وولٹیج نہیں ملے جس وجہ سے یہ ایرر جنریٹ کر رہا ہے کہ جی وولٹیج کا ایشو ہے کہ جی ہمارے جو انپوٹ وولٹیج ہیں وہ پراپر نہیں ہیں چلیں وہ تو ہم اپنے اس سبجیکٹ میں دیکھیں گے جب ہم ایرر کوڈز کو ڈسکس کریں گے تو ابھی دیکھئے یہ ہم نے وولٹیج اپلائی کیے اس پوائنٹ پر یہ جو ہماری یہ لائن آ رہی اس پوائنٹ پر اور اس پوائنٹ پر میں نے دو سو بتیس وولٹ ایسی دیئے یہاں سے ریکٹی فائی ہونے کے بعد یہ وولٹیج ہمارے اس کیپیسٹر پر جو ڈی سی وولٹیج ہیں یہ آ جاتے ہیں اس پوائنٹ پر یہ والے تین سو بیس وولٹ یہ جب وولٹیج ہمیں یہ ملتے ہیں اس کے بعد ہماری جو نیکسٹ ہے یہاں پر یہ آئی سی لگی ہوئی ہے سوچنگ کر رہی ہے یہ سوچنگ ہوگی سوچنگ ہونے کے بعد ہمارے جو وولٹیج ہیں ڈی سی پر ملٹی میٹر کو رکھیں تو یہ کیپیسٹر کے پیرلل میں پی سی بی کے اوپر ٹیسٹ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں یہ والے جو ڈاٹ ہیں تو یہ دیکھیں بارہ وولٹ جو ہیں یہ آؤٹ ہو رہے ہیں یہ ہماری کامل لائن ہے یہاں پر یہ بارہ وولٹ آؤٹ ہو گئے یہی بارہ وولٹ اس آئی سی کی اس پین پر آتے ہیں یہ بارہ وولٹ اس آئی سی کی اس پین پر آ جاتے ہیں پین نمبر ٹو اس کی گراؤنٹ ہے اور یہاں سے اس کی آؤٹ پوٹ ہے یہ دیکھیں تو فائی وولٹ یہاں پر پانچ وولٹ اس کی آنے چاہیے اس چھوٹے کیپیسٹر پر یہ ہماری پانچ وولٹ کی سیکشن ہے بارہ وولٹ یہ اور پانچ وولٹ یہ اور اسی جگہ پر کامل لائن یہ ہے ہماری تو اس پین پر دیکھ لے تو پندرہ وولٹ ملنے چاہیے اب یہ بورٹ بار بار ان وولٹیج کو سرچ کر رہا ہے کہ جی بار بار ری سیٹ ہو رہا ہے کیونکہ اس کو اپنے یہ وولٹیج نہیں مل رہے اس پوائنٹ پر یہ جو ریزسٹرز ہیں اس پوائنٹ سے یہ وولٹیج لیتا ہے کیونکہ بریج میں پرابلم تھا بریج شارٹ تھا تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ریموف کیا ہے تو یہاں پر وولٹیج نہیں آ رہے تو ابھی ہم نے اس سیکشن کو آن کروایا ہے تو اس سیکشن کے ہمیں یہ وولٹیج مل گئے یعنی ہمیں پندرہ وولٹ بارہ وولٹ اور پانچ وولٹ بارہ وولٹ ہیں وہ ان ریلیز پر چلے جاتے ہیں ان کی کنٹرول وائننگ پر اور یو ایل ایس دوہزار تین پر یہ بارہ وولٹ آ جاتے ہیں ان ریلیز پر یو ایل ایس دوہزار تین پر اور دیگر ہماری جو آئی سیز کنٹرول آئی سیز ہوتی ہیں پانچ وولٹ ہمارے ان آپٹو کپلرز پر اور ان چیزوں پر یہ پندرہ وولٹ کی سپلائی ہمارے اس آئی پی ایم پر آ جاتی ہے آئی پی ایم دونوں جو لگے ہوئے ہیں ان کی جو کنٹرول چپ ہے اس کو جو بائسنگ وولٹ جاتے ہیں وہ پندرہ وولٹ یہ والے آتے ہیں یعنی ہم نے یہ وولٹ اگر نہیں ہوں گے یا پراپر ورک نہیں کریں گے تو ہمارا آئی پی ایم پراپرلی ورک نہیں کرے گا دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے معلوم آتی ہے اگر معلوم آتی ہے تو تھمبک کیجئے اگر آپ نے سوچر میں ویڈیوز دیکھنا ہوں تو بیل آئیکن برک پریس کر لیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ